کے دام سے ہمارے خداوند یعظیٰ مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور رلتوس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو مسیح خداوند میرے عزیز بینور بھائیو آج ہم اس مقام تک آپ پہنچے ہیں کہ جس کے لیے ہم نے ایک روحانی سفر تیہ کیا ہے راک کے مجھ سے ہم نے روزوں کا آغاز کیا اور پاک ہفتہ یعنی خجوروں کا اتوار یہ ہمارے لیے بہت خاص ہے کہ اب ہم اپنے ایمان کے عروج کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یعظیٰ مسیح بیتنیہ سے یرشلم کی راب کو جاتا ہے اور بے شمار لوگوں کا حجوم گروہ اس کا استقبال کرنے کے لیے اس راہ میں اپنی چادریں اور خجوروں کی ٹہنیاں ہوا میں بلند کیے ہوئے دعوت کے بیٹے کو ہوشانا بادشاہوں کا بادشاہ یسو بادشاہ اس طور پر خداوند یسو مسیح کا وہ ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے لیے بہت خاص ہے کہ ہم جب خداوند یسو مسیح کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا امام سے خداوند یسو مسیح کو پکارنا اور اس سچائی کا اقرار کرنا یروشلم کے تمام تر یہودیوں سے فرق ہے کہ وہ اسے دنیاوی طور پر سیاسی طور پر بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار تھے منتظر تھے لیکن خداوند یسو مسیح ہمارا بادشاہ اس طور پر ہے کہ اس نے اپنی جان کا فدیہ دے کر ہمیں خدا کی الہی محبت کے ساتھ ایک کر دیا ہے آج ہماری خوشی ان سے زیادہ بالاتر ہے اور ہمارے لئے ان امانی سچائیوں کو یوں ہی منایا جانا چاہیے کہ ہم آج کی عبادت کے جو دو خاص حصے ہیں پہلا جلوس کا کہ خوشی کے ساتھ انہی ناروں کے ساتھ ہم اپنے عبادتگاہ میں گرجہ گھر میں داخل ہوں جس طور پر خداوند یسو مسیح کو پکارا گیا اس کو بادشاہ تسلیم کیا گیا اور پھر اس کے بعد اقدر قربانی اور ہم اس میں کلام کی جو عبادت ہوگی دکھوں کا تذکرہ سنیں گے کہ کس طور پر خداوند یسو مسیح اپنے آپ کو بے عب بھرے کے طور پر پیش کر دیتا ہے ہم سبوں کے گناہوں کو مٹانے کے لیے اپنی جان کا فتیہ دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو آئیں ہم بڑے ایمان اور عقیدت کے ساتھ آج کی اس عبادت میں شامل ہوں اور ابھی ان ٹہنیوں کو برکت دی جائے گی تو دعا کی جائے گی دعا کے لیے اپنے سروں کو چکائیں اے مہربان خدا اپنے لوگوں کے ایمان کو بڑا اور ہماری دعائیں قبول کر آج ہم ہاتھوں میں یہ ٹہنیاں لیے ہوئے اپنے فاتح بادشاہ مسیح کی تعظیم کرتے ہیں وقت دے کے ہم اس میں ہر وقت تیری ہی تعظیم کرتے رہے اور اپنی زندگیاں اسی طریقے سے گزاریں جو اس نے ہمیں سکھایا ہے جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے زندگیاں